کتاب کے پننے تو شاہی سے لکھے جاتے ہیں قسمت کے پننوں کو لکھنا ہے تو پسینے سے لکھے جائیں گے دوستو اتار چڑھاؤ ہر کسی کے جیون میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سے ہار مان کر کام کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر جینے کی چاہہ کو کم کر دینا چاہیے ہمارا کرتوے بنتا ہے کہ ہم اسی راہ پر ڈٹے رہیں ان سے لڑیں لیکن کئی بار کچھ وچار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ایکشنز کو بدل دیتے ہیں مطلب کہ وہ کام کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے تو چلے بات کرتے ہیں ایسے ہی سوٹ کورٹس کی جو آپ کی زندگی کو بدلنے میں ایک بڑا رول پلے کریں گے دوستو کافلہ اسی کے پیچھے چلتا ہے جو اکیلے چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے ہار اور جیت کا سودا من ہی تیہ کرتا ہے مان لیا تو ہار، تھان لیا تو جی دوسروں کو سمجھنے سے بھلا ہے خود کو سمجھنا دنیا آپ کی تب ہی قدر کرے گی جب آپ خود کی قدر کریں گے دنیا کا نظریہ بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنا نظریہ بدلنا ہوگا زندگی میں برا وقت آئے تو خوستہ رکھنا برا وقت ہے زندگی نہیں خود پر قابو رکھنا سب سے بڑی چیت ہے زندگی میں ملی ایسے فلتا یہ بتاتی ہے آپ سفلتا کے لیے پریاس کر رہے ہیں اپنی پریسانی کا کارن کب تک دوسروں کو مانتے رہیں گے کوئی بھی گلتی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اسے سدھارہ نہ جا سکے دوستو جیون میں کچھ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی برائی بتا سکیں جیون میں آئی کٹنائیاں آپ کو مجبوط بناتی ہیں یہ آپ کو کمجور کرنے کے لیے نہیں ہوتی سچے لوگ کڑوی دوائی کی بھاتی ہوتے ہیں جنہیں ویسواس کے ساتھ سویکار نہ چاہیے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سوریہ اور چندرماں اپنے اپنے سمیہ پر چمکتے ہیں دوستو ماں باپ کا پیار اور سکھشک کے ڈاٹ بچے کو مہان بناتی ہے اور اپنی ایک مویو میں سنا بھی ہوگا جو پتھر چھینی اور اتھوڑی کی چوٹ سے ڈر جائے وہ کبھی اچھی پرتیماں نہیں بن سکتا تو ماں باپ اور سکھشک کے ڈاٹ کو کبھی بھی اپمان جنک نہیں لینا چاہیے دیکھیں اگر خود کو تم چاہتے ہو سفلتا کی اچھائیوں کے اوپر دیکھنا تو دوسروں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دو آپ کے پاس تب تک ایک موقع رہتا ہے جب تک آپ نے ہار خود سے سویکار نہیں کی ہے دوسرے کہتے رہیں گے تم ہار گئے لیکن تمہاری ہار تب ہوگی جب تم خود بولوگے کہ ہاں میں ہار گئے جو کٹھین مارگ اپناتا ہے وہی دنیا کو بدل پاتا ہے کسی بھی سفلتا کو قریب سے دیکھو اوورنائٹ سکسیس اوورنائٹ سکسیس جیسا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آپ کو دکھا اس دن ہے لیکن اس سے پہلے اس نے کتنی راتیں کالی کی ہیں کسی کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے اس سفلتا کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں جسے لوگ کہتے ہیں کہ تم سے نہیں ہو پائے گا تو جب بھی لوگ بولے تم سے نہیں ہو پائے گا اس کام میں زیادہ من لگاؤ جب سفلتا ملے گی تو زیادہ مجائے گا دوستو اس آسو کو کبھی بھی برباد مت دھونے دینا جس میں پانی ایک پرتیشت ہو اور بے بسی نینیانوے پرتیشت وہی آسو آپ کی زندگی کو بدلے گا اگر آپ دوڑنے کے قابل نہیں ہیں تو چلنے کا پریاس کرو اگر چلنے کے قابل نہیں ہیں تو رینگنے کا پریاس کرو لیکن رکنا نہیں ہے تمہاری خوبیاں تمہارا مارک درسن کریں گے ان پر رشواس کرو اس ویکتی کو کامیابی ادھک ملتی ہے جس کے آس پاس دوسمنوں کی کمی نہ ہو دوستو انمان گلت ہو سکتے ہیں انبھو نہیں سمیہ سمیہ پر انبھو کا سہارا لینا چاہیے راستہ جتنا دکھے وہاں تک تو چلیے کیا پتہ آگے کا راستہ وہاں سے نظر آئے کسی کو باریکی سے سمجھنا ہو تو اسے بولنے دو اس کے بول ہی اس کے بہوار کا پریچے دیں گے دوستو کئی بار ہم زندگی میں پریشان ہوتے ہیں تو پریشانیوں کو بدلنے کے لیے ہم گھر بدل دیتے ہیں پریوار بدل دیتے ہیں دوست بدل دیتے ہیں لیکن نہیں بدلتے تو خود کو تو سب سے پہلے خود کو بدلنا سیکھو جندگی کو سمجھنے کے لیے پیچھے دیکھنا چاہیے اور جندگی کو جینے کے لیے آگے کتاب کے پنے تو شاہی سے لکھے جاتے ہیں قسمت کے پنوں کو لکھنا ہے تو پسینے سے لکھے جائیں گے لوگ گاؤں اجاڑ کر سہر تلاس رہے ہیں ایک ہاتھ کلھاڑی دوسرے ہاتھ چھاؤں تلاس رہے ہیں جندگی پہاڑ چڑھنے کے برابر ہے جھکر چڑھو گے تو سفل رہو گے کبھی دھوپ سے پریشان تو کبھی بارس سے سکایتوں کا بندھار جیون میں رہتا ہی ہے جس ویکتے میں سب کچھ کھو کر پانے کی اچھا جاگی رہتی ہے سمجھئے وہ کچھ کھوتا ہی نہیں کیوں ڈرتے ہو زندگی میں کیا ہوگا جو بھی ہوگا تضربہ ہی ہوگا یا جتنے بھی میں نے کورٹس آپ کو بتایا ہیں جتنے بھی سورٹ کورٹس آپ کے سامنے سنائے گئے ہیں سب کا زندگی میں اپنا الگ الگ مہتہ تو ان سب پر کام کیجئے اور ان کو بار بار سنئے کیا پتا کونسی بات بس آپ کے لئے کلکھی ہو آپ کے کامل اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ سب سے اچھا شورٹ کورٹ آپ کو کون سا لگا اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب میں ملتا ہوں سے بہت جل تب تک محنت کرتے رہیے جد اور لگن کے ساتھ خوصلوں کے اوپر اپنی چڑھائی کرتے رہیے الودا